دوستو رمشکار میں آزاد ہندواز نیوز کے لیے آپ کا اپنا منوش کماش شرمہ جی ہاں دوستو تھوڑا سا دل تھام کر کے سنیے گا ان خبروں کو کیونکہ یہ آنے والی خبریں کچھ اور بیان کر رہی ہیں کچھ اور چیزیں آپ سے کہنا چاہ رہی ہیں جی ہاں بھلے ہی میڈیا پر آج کل چناب پر چار چلا ہو پردھان منتری مودی جی کا چندہ ماما کی بارے میں بات نہ کر کے مطلب چنابی چندے کی بات نہ کر کے کیول چناب کی بات کی جا رہی ہو تیسو تیسو سہتیس کا آکڑا لوگوں کو دکھا دکھا کر کے بھرمت کیا جا رہا ہو لیکن اس بیچ سوشل میڈیا پر چل رہی گھامہ سان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جن کی اسپائین باقی ہے ریڑ کی ہنڈی باقی ہے کچھ لوگ ہیں جو مریادہ میں رہ کر کے دیش میں بھروت کرنا جانتے ہیں آواج اٹھانا جانتے ہیں ستہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھنا جانتے ہیں ایسے کئی پترکار ہیں اور ایسے کئی سوشل میڈیا ایکٹیوزٹ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ خبر جو شروع ہوتی ہے وہ خبر شروع ہوتی ہے منوستواری سے جی ہاں منوستواری بی جے پی کی ٹکٹ پر سانسد ہے دلی سے اب یہ خبر شروع ہوتی ہے ان قیاسوں سے جن قیاسوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس اپنے ٹکٹ پر ایک بیہار کی بھوچپوری گائی کا کو اتار سکتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے نیہا سنگھ راتھور کا نام چرچاؤں میں چلنے لگتا ہے اور نیہا سنگھ راتھور کی جب ہم ٹویٹر وال پر جاتے ہیں تو سیدھے سیدھے وہ جو ہے دونوں ہی بھوچپوری ایکٹرز کہتے ہیں نا ایک کنال ہے منوستواری اور دوسرے ہیں اپنے جو ربی کشن جن کے بارے میں پتا ہے کہ جانتے ہیں آپ کہ کس طرح کی ہیں پہلے کانگریس کے ٹکٹ سے یہ بھی لڑ چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے اب جو ہے نیہا راتھور شروعات کرتی ہیں ایک خور کو ٹیٹ کرنے کے بعد وہ ایک پوسٹر ڈالتی ہیں اور لکھتی ہیں گائے کو ماتا بھی کہنا ہے بیف کمپنیوں سے چندہ بھی لینا ہے ایسے کیسے چلے گا صاحب دیش کی ایک بڑی آبادی روجگار سواستے اور شکشاہ کو چھوڑ کر مہنگائی سے جوج کر بھاجپا کو جیتاتی رہی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ انہوں نے کس پارٹی پر کس پارٹی کو انہوں نے چنا گائے کو ماتا بتانے والی بھاجپا نے بیف کمپنیوں سے لیا اٹھائی سو کروڑ روپے چندہ یہ خبر فورے پی ایم کے دوارہ چھاپی گئی ہے اور اس کو ٹویٹ کیا ہے نیہا سنگھ راتھور نے نیہا سنگھ راتھور ایوی پی نیوز کے ایک انٹرویو میں بھی بولتی ہیں کہ دلی میں جو ہے اب جو خبریں چل رہی ہیں ایوی نیوز پر منوز تیواری کے خلاف لڑائی لڑنے کو تیار ہو گئی ہیں اب نیہا سنگھ راتھور نیہا سنگھ راتھور کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایدکل لوگوں کو پتا ہوگا جانتے ہیں جانا مانا چہرہ ہے نیہا سنگھ راتھور اپنے چھوٹے چھوٹے گیتوں سے چھوٹے چھوٹے پنکتیوں سے وہ دیش کی سرکار سے سوال کرتی رہتی ہیں اور کافی بچاؤ آندولنگ کی جڑ میں ہے کیا آخر ترک کیا ہے نیہا سنگھ راتھور کا جتنی بھی میں نے ان کے سوشل میڈیا پوسٹ دیکھے اس میں سیدھے سیدھے نیہا سنگھ راتھور کا اس سارا جو ہے منوز تیواری اور روی کشن کے فورتہ کو لے کر کے ہے جس طرح سے فورتہ بھوچپوری گانوں کو اور اشیلتہ پروسی ہے بھوچپوری شبدوں کو جس طرح سے اپمانت کی آئے جس طرح سے ناری کا اپمان ان کے گیتوں میں باروار ہوا ہے اس سے راتھور جی ہاں نیہا سنگھ راتھور پوچھتی ہیں سوال کہ بھوچپوری کا جو اب شبد کہے گئے بھوچپوری کا جو گیت ہے اسے اتنا برنام کیے گئے مطلب ایڈلٹ سانگز کے لیے بھوچپوری گیت جانے جاتے ہیں بھوچپوری شبد جانے جاتے ہیں تو وہ لکھتی ہیں کہ موڈی جی کا پریوار مجھے چاہی جتنی گالیاں دے پر گاؤں دیش کا آدمی میرے گیتوں کو پسند کرتا ہے ایک ویڈیو بھی وہ ٹیوٹ کرتی ہیں ایک سیکیورٹی گارڈ ان سے ملتا ہے ان سے کیا کہہ رہا ہے جرا دیش نیہا سنگھ راتھور پھر لکھتی ہے کہ بھاچپا کو میرے سوالوں سے زیادہ دکت ہے تو پیپکش میں آجاؤ میں سوال نہیں پہنچوں گی میں بھاچپا کی برود میں نہیں بلکہ جنتہ کی پکش میں بولتی اور سوال پہنچتی ہوں ستہ سے سوال پہنچنا ہی ایک لوگ لوگ کلاکار کا دھرم ہے نیہا سنگھ راتھور روی کشن پر بار کرتی ہیں روی کشن جو ہیں بھاگ جاتے ہیں ان کو بلک کر کے روی کشن جو موڈی کا پریوار اپنی ہینڈل آئی ڈی اس نے ان سے سوال کرتی ہیں نیہا سنگھ راتھور اور پھر لکھتی ہیں بلک کر کے بھاگنے سے تو کام نہیں چلے گا بھائیہ جواب تو دینا ہی پڑے گا بتائیے کہ آپ سچ میں اس فور بیکتی جندگی جھنڈوا جھنڈوا پھر بھی گھمنڈوا کے تلنا نیشنل اینثم یعنی راستگان سے کرتے ہیں ایسا کرتے ہوئے آپ کی جوان بھی نہیں کافی یہ دیش یہاں کے لوگ یہاں کی بیوست تھا اور یہاں کا راستگان جس کا سب سممان کرتے ہیں اور آدھر دیتے ہیں کیا آپ اس کی تلنا اتنے ہلکے شبدوں میں کر سکتے ہیں کہ جندگی جھنڈوا پھر بھی گھمنڈوا نیشنل اینثم بن گیا تھا کیونکہ حالی میں دیئے گھے بیان میں روی کشن نے ایک ٹی وی میڈیا کو بولتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں بیگ بوس میں تھا تو میں نے ایک ڈائلوگ دیا تھا جندگی جھنڈوا پھر بھی گھمنڈوا تو یہ لوگوں کی جوان پر چڑ گیا نیشنل اینثم بن گیا تو کچھ سو بولنے سے پہلے روی کشن جیسے ہلکے استر کے دائکوں کو اور روی نیتاؤں کو تھوڑا سا مریادہ رکھنی چاہیے اسی مریادہ کو لے کر کہ نیہا سنگھ راجپوٹ راٹھوٹ جو ہیں وہ برابر حملہ بر ہو رہی ہیں برابر ان کے شبدوں کا اور ان کے سوالوں کا جواب روی کشن کے پاس بھی نہیں ہے ساتھ ہی ایک چندہ ماما کے اوپر وہ گانا ٹویٹ کرتی ہیں کیا گانا سننا پسند کریں گے آپ چلیے وہ گانا سنی ہے نیہا سنگھ راٹھوٹ کیا کہہ رہی ہیں بیروزگاری کے بارے میں اور سارے گھٹنا کرموں کے بارے میں سنچپت پنتیوں میں یہ ان کا چوہویس کے آئیل لوگ سا بھا چناو میڈیا ساہ بوا کے دھوے لگل پاو بولو ہائی رے ہائی رے ارے اجلی داڑھی اجلہ کرتا پیجاما کبھی چوکی دار کبھی چندہ ماما بولو ہائی رے ہائی رے ارے آر اے آر او کے پیپر بھائی لیک آر اے آر او کے پیپر بھائی لیک لوگ سیوائی آیوگ کے راہن نا ٹیک بولو ہائی رے ہائی رے ارے لائکا لوگ مانگے لانو کری کے بھیگ لائکا لوگ مانگے لانو کری کے بھیگ تا پولیس کے ڈنڈا بے روزگارن کے پیٹ بولو گیس بھائل مہنگا ناچو کے اودھاری بھائل سرینڈر سیلینڈر کماری بولو چوکی دروہ چلاوے کسانن پہ گولی کئیسے مان آئی ہم چوانر کے ہولی بولو ہاہی بھائل مہنگا ہاہ آرے کئیسے کی مرلے پولواما جوان کئیسے مرلے پولواما کے جوان سچ سچ بولا کی بڑی زینڈر ہاہی بھائل مہنگا ہاہ صاحبہ 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 یہ گانا آپ نے سن لیا ہوگا اس بھی جب یہ غٹنا کرم ہوتا ہے تو بری طرح سے ٹرول کیا جاتا ہے نیہا سنگھ راٹھور کو بہت بری طرح سے تو جواب دیتی ہیں نیہا سنگھ راٹھور اپنی ٹویٹر وال پر لکھ کر کے موتی جی کا پریوار لکھنے والے تمام لوگ مجھے بیشیا اور پارن اسٹار کہہ رہے ہیں ایسے بچائیں گے آپ بیٹی یہیں آپ کی بیٹی بچاؤ کا مانڈل ہے کیا میں دیش کی بیٹی نہیں کیا مجھے سوال پونچنے کا کوئی حق نہیں سب سے پہلے انہی لوگوں سے بیٹی بچانی پڑتی ہے خبریں تو چل رہی ہیں اور خبریں چلتی رہیں گی دوستو نیہا سنگھ راٹھور جیسے اور بھی لوگ آئیں گے آواز اٹھانے والے سنسکرتی کی رکشہ کرنے والے فورتہ کا گروت کرنے والے اور بیابسائی کرن جس طرح سے بھوچپری گانوں کا اشیلتہ کا چوکہ پہنا کر کے ہوا ہے بوبا کہیں وہ بھوچپری بھاشا کے لیے بھوچپری بھاشا کا اپمان ہے ایک ایسی بھاشا کا جس کے گی لوگ گی اور جس کے بھجن آج تک شوتیاں جن شوتیاں بن چکے ہیں آپ کا کیا بیچار ہے دوستو میں یہ جاننا چاہوں گا جو نیہا سنگھ راٹھور نے لکھا ہے اور اگر وہ لڑتی ہیں تو کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو بورٹ دیں گے شیئر کریں نیہا سنگھ راٹھور کے سمرتن میں کیونکہ نیہا سنگھ راٹھور کا جو اگر تھوڑا ساتھ دینا ہے تو یہ ساتھ تو بنتا ہے ایک لائک بھی بنتا ہے کومنٹ بھی بنتا ہے اور ساتھ ایک اس محیلہ کا جو محیلہ اپنی عصم کا اور اپنی بھوچپوری کی سلسکرتی کی رکشہ کرنے کے لئے لڑ رہی ہوا نمشکار جہن دوستو